بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج مصطفیٰ نواز کھوکر اور سینئر تذیعہ کار اتر کازمی نے نواز شریف کا اصل مقروش چیرہ عوام کے سامنے بینقاب کیا کہ یہ کس طرح سے دانلی کار کے اقتدار پر قابض ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر نے نون لگی مصدق ملک کے سامنے نواز شریف اور شباز شریف کے بارے میں کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کھوکر صاحب نے خود انتخاب لڑا ہے کھوکر صاحب بات یہ ہے آپ نے انتخاب خود لڑا ہے کیا یہ انتخاب مسلم لگ نون کے حق میں رگ کیا گیا یا ان کا آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ ہمارے تجھے اتنے نامور لیڈر ہار گئے اپنا ہلکا کچھ کہہ رہے ہیں داندلی ہوئی کچھ تھے جنہوں نے کنسیٹ کر لیا کہ نہیں واقعی ہم فیر ہارے ہیں جیسے خواجہ صاحب رفیق صاحب ہے تو پھر داندلی ہوئی ہے نہ ہوئی پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا کہ جو نامور لیڈر مسلم لگ نون کے ہارے ہیں پھر وہ کیسے ہار گئے کل غالباً انصار عباسی صاحب کا ایک کولم چھپا ہے جنگ اخبار میں جس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا تھا سیاست کے خوبصورت چہرے خواجہ صاحب رفیق صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ انہیں اس طرح کی آفر دی گئی الیکشن جتانے کی کہ ان کا بھی فارم فارٹی سیون بدل دیا جائے لیکن انہوں نے ایک باباکار انداز میں اس سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں جتایا جائے بلکہ وہ جو ریزلٹ آیا ہے حلقے کے عوام نے انہیں منڈیٹ نہیں دیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بابسوک اور آفورٹی کے ساتھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ خورن تصغیر لکھ صاحب کو بھی یہی آفر دی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں حلقے کا منڈیٹ مجھے نہیں ملا اور میں بھی باباکار طریقے سے اپنی ہار کو ایکسپٹ کرتا ہوں تو جہاں پر یہ بڑے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اور بھی کہانی ہے اور وہ انصار عباسی صاحب نے کال اپنے کولم میں بھی لکھی باقی جہاں پر آپ اپر پنجاب پورا اٹھا کر دیکھ لیں اس پورے اپر پنجاب کے اندر اسلامباد کی جو تینوں سیٹے ہیں یا اٹک کی ہو جائیں جیلم کی ہو جائیں چکوال کی ہو جائیں پنڈی کی ہو جائیں وہاں پر فارم فورٹی فائیو ایک الگ تصویر پیش کر رہا ہے اور فارم فورٹی سیون جس طریقے سے باہر آئے اس کے اندر وینرز اور تھے لاہور میں آپ میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ فارم فورٹی سیون کی اوپر جو ایک مزقہ خیز قسم کی جو صورتحال سامنے آئی جس کا میڈیا میں کافی تیا پانچہ بھی کیا گیا اس فارم فورٹی سیون کا میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کا جس میں تین امیدواروں کے صرف صفر ووٹ آئے یعنی کہ ان تین امیدواروں نے اپنے حق میں بھی ووٹ خود سے ہی نہیں ڈالا تو اتنا مزقہ خیز قسم کا فارم فورٹی سیون تھا میاں صاحب کے حلقے کا پھر اسی طرح آپ کراچی اٹھا کر دیکھ لیں پورا کا پورا کراچی جو ہے پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے کہ کراچی کے جو نتائج ہیں وہ بدلے گئے بلوچستان پچھلے جب سے الیکشن ہوئے آٹھ تاریخ سے ابھی تک پیرلائزڈ ہے تمام قومی شہرائیں وہاں پر بند ہیں ایران افغانستان کے ساتھ جو شہرائیں پاکستان کو جوڑتی ہیں وہ بند ہیں وہاں کی نیشنلس پارٹی سڑکوں پر ہیں جی ڈی اے اپنی جگہ پر اتجاج کر رہی ہے مضامت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو الیکشن پھر اس کے اوپر الیکشنوں کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئیں قوام متحدہ کے جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی پہلی دفعہ ہوا کہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے سٹیٹمنٹ تھی امریکہ کے سٹیٹ دپارٹمنٹ سے آئی یوکے سے آئی یورپین یونین سے آئی جس میں ساروں نے جو الیکشن کا انعقاد تھا اس کی اوپر اپنی ریزیویشنز کا اظہار کیا اب صرف اکیلی ایک مسلم لیگ نون ہے جو کہہ رہی ہے کہ نئی الیکشنز ٹھیک ہوئے اور پاور پولٹکس میں ہو جائے ہوئے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے بٹ سوال یہ ہے کہ کھور صاحب پہلے آرگومنٹ دوہزار اٹھارہ میں یہ تھا ہم متعدد پروگراموں میں ہم سارے بیٹھ کر یہی بات کرتے رہے کہ امران خان کو لانے کے لیے جو کچھ ہوا اور جو زیادتیاں میاں نواز شریف کے ساتھ کی گئیں اس کے بینیفیشری عمران خان بنے آج پاکستان مسلم لیگ نون پر یہ بات تو اب مولانا فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے عمران خان کے ساتھ جو ہوا چلے وہ ہو گیا لیکن آج میاں نواز شریف صاحب بینیفیشری بن رہے ہیں یا ان کی جماعت بن رہی ہیں اور وہ نئے لادلے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کی طرف سے یہ آنا اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے پوری الیکشن کیمپین اور اس سے پہلے بھی جو مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ تھے انہوں نے تاثر یہی کریئٹ کیا کھلے عام یہ بات کہتے رہے کہ جی ساڑھی گل ہو گئی ہے اور اس تاثر کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور پھر ساتھ ہی ساتھ جہاں پر مولانا فضل الرمان صاحب کا تعلق ہے تو وہ مولانا صاحب ان کے پرانے تحادی رہے ہیں بہت چیزوں سے واقف ہیں اور جو دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا آپ نے درست نشاندہی کی میرا یہ خیال ہے کہ دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچانے کے لیے دودھ میں پانی ملانا پڑا اور اس دفعہ صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کو فنشنگ لائن تک پہنچانے کے لیے پانی میں دودھ ملانا پڑا ہے اور یہ الیکشن اتنا متنازع ہو گیا ہے کہ جہاں پر پوری دنیا اس کی اوپر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے وہاں پر صرف مسلم لیگ نون ہے جو سمجھتی ہے کہ بڑے شفاف الیکشنز ہوئے میاں صاحب خود اب جو وزارت عظمہ کے امیدوار تھے نہیں رہے ان الیکشنز کے نتیجے میں شہباز صاحب دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جو حکومت سازی کے عمل میں شریک ہیں یہ ایک مائنورٹی گورنٹ ہوگی جب آپ ایک بڑی جماعت اس کے منڈیٹ کو دنائے کرتے ہیں ان کے منڈیٹ کو آپ کلپ کرتے ہیں ٹرم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل کرائسس تو بڑھتا چلا جائے گا نہیں آرہا اب مولانا فضل الرمان صاحب نے اب آج ان کا ہی بیان ہے کہ نہیں وہ میں نے جنرل فیض صاحب کا نام غلطی سے لے لیا تھا اس بات کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں ان سے تاریخ کے حوالے کر دیں بٹ سوال یہ ہے کہ آرگومنٹ مسلم نگنون کے پاس بھی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی دھاندلی کی گئی ہے آج یہ مولانا صاحب تحریک انصاف کے قریب ہیں لیکن اس کے آرگومنٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب اس لیے غصے میں ہیں کہ مولانا صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں آیا شاید آ جائے تو شاید وہ اپنے موقف سے پیچھے ہڑ جائیں لیکن جہاں جی ڈی اے اتجاج کر رہی ہے جہاں جماعت اسلامی اتجاج کر رہی ہے جہاں پی ٹی آئی اتجاج کر رہی ہے وہاں مولانا بھی شامل ہو گئے تو یہ کتنا بڑا سیاسی بہران ہے جو کہ جنم لے رہا ہے آپ کے نزدیک دیکھیں آبیسلی مولانا صاحب نے کچھ باتیں انہوں نے فرمائی ہے بہتر ہوتا کہ الیکشن سے پہلے وہ یہ ہمیں بتا دیتے اس وقت بتا دیتے کہ جناب کیا کچھ ہوا کہ مولانا صاحب نے اس وقت کیوں نہیں ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو گرایا گیا کیونکہ مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ تھے باقی یہ ہے کہ یہ اس انتخابات کے نتیجے میں جو صورتحال ہے کیا اس سے کوئی بھران نکلے گا دیکھیں منیب صاحب آپ کو چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا تسلسل میں دیکھنا پڑے گا آپ کبھی بھی برائی سے اچھائی کی امید نہیں کر سکتے آپ جو ہے ایک انفیر پروسس سے آگے جو ہے فیرنیس یا بہتر چیز کے جو ہے وہ گمان نہیں رکھ سکتے یا آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بہتری ہوگی ابھی اگر آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں نتائج کو تو آپ بعد میں چھوڑیں صرف لاہور شہر کے اندر اکتیس انتخابی نشان تھے پاکستان تحریک انصاف کے کیا یہ فیر تھا کیا اس طرح فیرنیس ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان لے لیا نہ جلسے کی اجازت نہ ان کو جلوس کی اجازت تو اس کے باوجود بھی جو ہے پھر یہ نتائج سامنے آئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ وہ کوئی بھی قومی سطح کا لیڈر نہیں رہا نہیں ایسی بات نہیں ہے عوام نے واضح مینڈٹ دیا ہے عوام نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جناب سمبل کیا ہے وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے پھر بھی ان کی اکثریت ہے تو میرے خیال میں مینڈٹ کی مینڈٹ کو تسلیم کرنا چاہیے ملکہ صاحب آپ یہ مانتے ہیں بیسی یہ جماعت انٹروسپیکشن بھی ہوتی ہے کہ یار عمران خان کی بیانیاں سچا جھوٹا اس کو چھوڑ دیں غلط صحیح اس کو بھی چھوڑ دیں کہ یار وہ ہم سے زیادہ پاپلر تھا ان کے لوگوں کو زیادہ سیٹیں ملی زیادہ مینڈٹ ملا اس بات کی ریکنیشن تو ہوگی ہوگی جماعت پر دیکھیں بڑی واضح شکل میں میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹس اپنی حکومت بنا لیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ ہم بھی حکومت نہیں بنائیں گے آپ کو بھی نہیں حکومت بنانے دیں گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے پیچھ اکھاڑ کے لے جائیں گے وکٹیں توڑ دیں گے یہ کیا بات ہوئی ملک کیسے چلے گا یعنی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں تو آپ ایسا کریں آپ میجورٹی لے آئیں اور آپ حکومت بنا لیں تو آپ بنا لیں آپ ریچ آؤٹ کریں آپ کو جو پانچ دس پچاس سیٹوں کی ضرورت ہے اس کا ایک الائنس بنائیں اور حکومت بنا لیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے یہ دعوت تو میاں شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں اگر فیصلہ آلریڈی پچیس کا ہو چکا ہے تو پھر الیکشن کس چیز کا کروانا تھا آپ نے پچیس دے دیں بات ختم کریں یعنی آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پچیس سے زیادہ آئیں گی تو دھانگلی ہوگی یعنی کتنی عجیب بات ہے آپ جیتے تو جیت ہم جیتے تو فراڈ فراڈ کیا بات ہے یعنی کتنا خوبصورت آرگومنٹ کس قدر اس خوبصورت آرگومنٹ کو پیش کیا ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کھوکر صاحب یہ یہ زیادتی والی بات ہے وہ کہتے ہیں ہماری جیت کو آپ جیت ہی نہیں مانتے مطلب اگر ہم ستر پہ بھی جیتے ہیں ساٹھ پہ بھی جیتے ہیں تو بھائی اس کو تو مانے کہ ہم ٹھیک جیتے ہیں دیکھیں منی بھائی مزاق اور ساری چیزیں اپنی وہ یہ تھی کہ ایک جماعت سے ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا اس جماعت کو نہ جلسے کرنے کی اجازت تھی نہ جلوس کرنے کی اجازت تھی نہ کوئی کورنم میٹنگز کرنے کی اجازت تھی ان کا کوئی پولنگ کیمپ نہیں لگا کوئی پولنگ ایجنٹس ان کے نہیں تھے ان کو الیکشن کے دن کیونکہ ان کی ڈیجیٹل پریزنس زیادہ ہے تو ان کے لیے موبائل نیٹورکس آپ نے پورے ملک کے اندر بند کر دیئے گرفتاریوں کا ایک سلسلہ تھا گرفتاریوں کا خوف تھا ان کے کینڈیڈیٹس پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے انہیں بالکل نئے لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑا اور آخری ہفتے میں آپ نے تین سزائیں بھی ساتھ کھڑکائیں کی یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب ان کی کوئی نظام کے اندر ایکسیپنس نہیں ہے اور ان کے قریب بھی ووٹر نہ جائے یہ الیکشن کی فریمنگ تھی اس کے باوجود اس الیکشن کے اندر پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دی ہے اور جن کے ساتھ ساری ترتیب بنائی ہوئی تھی میاں صاحب کا آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کے دن وہ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے جب آن چودری صاحب کے حلقے میں ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو وہاں پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے کس طرح کی حکومت دیکھ رہے ہیں لگ رہے ہیں مخلوط حکومت آئے گی تو میاں صاحب نے اس کو ٹوکا کہا خدا کا آف کریں کیا بات کر رہے ہیں مخلوط حکومت نہیں سمپل مجورٹی کی بات کریں سمپل مجورٹی کے ساتھ حکومت آنی چاہیے پاکستان کے مسائل کو حال کرنے کے لیے تو جو گیم اصل لگی بھی تھی جو تاش لگائی گئی تھی وہ تو ایک سمپل مجورٹی دل آنے کی تھی وہ تو جس وقت پاکستان کے لوگوں نے یہ ساری گیم الٹا دی اور پھر پتا چلا کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ دوسری جانب جا رہے ہیں تو رات کو سب سے پہلے نتائج آنے بند ہو گئے سارا ملبہ میڈیا پر ان کی طرف سے ڈالا جانا شروع ہو گیا دو تین دن چار دن تو بڑا مسلمی قنون نے میڈیا کو بھی آرے ہاتھوں لیا کہ بھئی آپ نے ریزنٹ کیوں دکھا ہے بھئی سار بات یہ ہے کہ وہ ملک صاحب نے کہا نا کہ ہم نے تو کہا ہے پی ٹی آئی والوں کو بھئی بنا لیں آپ حکومت بنا لیں اپنا نمبر پورے کریں بنا لیں اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں یہ اب صورتحال تو اصل جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو ماضی کے حوالے سے بیان دیا نا آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہا گیا جماعتوں کے سربران کو کہ آپ فلانے کے گھر پہ چلے جائیں وہاں پر آپ پریس کانفرنس کریں اور سارے مل بیٹھ کے کریں اور سارے اچھے بچوں کی طرح وہاں پر پہنچ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے مل بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اگلے چھوڑ ہی نہیں رہے طریقہ انصاف کو حکومت بنانے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب یہ توقع کر رہے ہیں یا باقی ہم لوگ یہ توقع کریں کہ انہیں حکومت بنانے دی جائے گی ان کے خلاف ابھی بھی جو ایک ساری پولٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا ہے پیچھے سے پرچی آئی ہے کہ ان کو ابھی بھی حکومت نہیں دینی سب اکٹھے ہو کر بیٹھو اور سب اکٹھے ہو کر ایک مینورٹی گورمنٹ بنانے مصطفیان واسکھوکر اور اتر کازمی کی گفتگو سنی کہ نون لیگ نے اداروں کے ساتھ مل کر جس طرح سے دھانلی کی ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل دی مصطفیان واسکھوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف لاہور والی سیٹ جہاں وہ جیتے ہیں اس میں مزائقہ خیز دھانلی کی گئی ہے فارم فوٹی فائیو کے مطابق نواز شریف وہ سیٹ ہار چکے ہیں مگر جب فارم فوٹی سیون جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق تین جماعتوں نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں ڈالا یعنی امیدوار نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا اتنی بڑی دھانلی اور واضح ثبوتوں کے باوجود بھی الیکشن کمیشن ابھی تک اپنی ڈیٹائی پر قائم ہے اور اس سیٹ کا ابھی تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں سنایا جو کہ پوری دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ واضح ثبوت ہے کہ دھانلی کی گئی ہے اور نواز نواز شریف یہاں سے ہارے ہوئے ہیں مگر چونکہ نواز شریف منسیرہ والی سیٹ پہلے ہی ہار چکے ہیں اور اگر لہور والی سیٹ بھی ہار جائیں تو یہ نون لیک کے لیے بہت بڑی بلکہ تاریخی شکست ہوگی اس لیے نواز شریف کو تاریخی شکست سے بچانے کے لیے الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے رہا اور نواز شریف کی جیت کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف اس سیٹ سے بھی فارغ ہو جائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ